بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں آج ہم جا رہے ہیں گھاٹ کو پر تو گھاٹ کو پر میں میری بیٹی کا ایڈمیشن ہوا ہے کالج میں اس ایمٹی کالج میں تو وہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے تو کچھ ویوز ہم نے لے لیے آپ کے لیے ویو دکھانے کے لیے تو یہ روٹ کا ہے سارا راستہ اور بہت اچھے اچھی بیلڈنگیں ہیں راستے میں جو پڑتی ہیں تو ہم نے وہ لے لیے ویو اس ایمٹی جو کالج ہے وہ گرلز کالج ہے بہت ہی اچھی کالج ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنی بیٹی کا سائنس میں ایڈمیشن کر آیا ہے 11 میں اور کالج کی بھی ہم نے تھوڑی ویو لی ہے جو دکھائیں گے یہ کالج کے باہری یہ ایک ٹوائز کی شاپ تھی تو وہاں سے ہم نے لے لیے تھوڑے فوٹوز بہت اچھی اچھی ادھر مارکٹ یہاں کی بہت اچھی ہے سبزی مارکٹ بھی ہے اور ریسے بھی مارکٹیں ہیں کپڑوں وغیروں کی بہت اچھی مارکٹ ہیں یہاں کی یہ دیکھیں ہم لوگ کالج بہت شکے تھے کالج کا یہ بورڈ وغیرہ لگا ہوا ہے باہر اور ابھی ہم لوگ اندر جائیں گے یہ ہال ہے ہال سے ہو کے جائیں گے تو ادھر آفیس ہے اور اوپر بھی پرینسپل کی آفیس ہے اور یہاں پہ سب انتظار کرتے ہیں بیٹھتے ہیں اور آفیس کا جو بھی جن کا ورک رہتے کراتے ہیں اور یہ گارڈن ہے یہاں کا چھوٹا سا بنا ہوا بہت اچھی گرس کالج ہے اور ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں یہاں کے کالیفائیڈ ہم لوگ کالج میں ہمارا کام ہو گیا تھا تو وہاں سے باہر آگئے یہ بریج دیکھیں بریج کے نیچے بہت اچھی شاپ تھی یہ یہ جو نرسری رہتی ہے نرسری تھی بہت اچھی تو ہم نے یہاں سے بھی تھوڑے ویو لیے اور دیکھیں بہت پیاری نرسری تھی اتنے اچھے اچھے پودھے تھے نیو نیو فلاورز تھے تو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے تھے تو یہاں پہ بھی ہم لوگ وزیٹ کر رہا تھا ہم لوگ نے اور گئے ہیں آپ بھی دیکھیں گھاٹ کو پر بس یہ جو ریلوے سٹیشن ہے اس کی بریج کے نیچے ہی ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں یہاں پر اور ایک بار جا کے یہاں پہ وزیٹ کریں ضرور بہت اچھی نرسری ہے یہاں سے ہم نے بھی کچھ پودھے خریدے ہیں اور گھر پہ لگائے ہیں یہ دیکھیں مٹی کے کندیل وغیرہ بنے ٹنگے ہوئے ہیں سب سیل کے لیے لگے ہیں مٹی کے بہت اچھے اچھے سے یہاں پہ برطن تھے اور کھلونے تھے دیئے وغیرہ بنے ہوئے تھے سب یہاں پہ سیل ہوتے ہیں اور بہت اچھا یہاں انہوں نے نرسری بنا کے رکھا ہے اور بلکل یہ اسٹیشن کے پاس ہے آپ اگر وزیٹ کرنا چاہے تو وزیٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی کیا یہاں پہ جو نرسری میں پلانٹس تھے چھوٹے چھوٹے پلانٹس تھے آپ لے کے انہیں لگا سکتے ہیں گھر میں میں بھی دو کودھے لے کے آئی تھی گھر میں لگائی ہوں اسے اچھے اچھے تھے اس میں تو شو پلانٹس جو آؤٹ ڈور ہوتے ہیں اور انڈور والے پلانٹس بھی تھے آپ گھر کے اندر بھی انہیں آسانی سے لگا سکتے ہیں بسے دھوپ وغیرہ انہیں نہیں چاہیے رہتی جو انڈور رہتے ہیں آپ پہ ہر طرح کے کیاکٹرز پیڑ بھی ہیں جو ریکستان وغیرہوں میں لگتے ہیں اور کھیتوں کے باہر جو لگائی جاتے ہیں اور ایلو ویرہ ہے اور تلسی کا جھاڑ تھا بہت ہی پودے تھے ہر طرح کے پودے تھے تو سب چیزوں کے کیاریاں میں آسانی سے انہیں لگایا جا سکتا ہے تو چلیے آپ بھی دیکھئے اور وزٹ کریے یہاں پر ہم بس سے بھی گھاٹو اوپر آ سکتے ہیں اور ریلوے سٹیشن تو بہت ہی کالیج سے نزدیک ہے تو ریلوے سے بھی اگر آپ نے ویکسن لگایا ہے تو آسانی سے آ سکتے ہیں ایسے تو ہم لوگ بس سے ہی آئے تھے اور ہمارے طرف سے یہ راستہ بہت ہی آسان پڑتا ہے تو چلیے یہی پہ ویڈیو ختم اللہ حافظ